اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں تمام سنی مسلمانوں کو ہید کی بہت بہت مبارک باد ممزان کا مبارک مہینہ رخصت ہوا اور آج یہ عید کا دن ہے بظاہر یہ ہے کہ کورونا وائرس پینڈیمک کی مصنوعی خوف کے چلتے ہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو عید کی نماز سے پھرکا گیا تو اس میں جو لوگ شریک نہ ہو سکے تو اس میں ان کی کوئی پتہ نہیں ہے ان کو روکا گیا ہے حکومتوں کی طرف سے اس لیے وہ اس نماز کے لیے وہ حاضر نہ ہو سکے لیکن عید کا دن یہ بڑا مبارک دن ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن اور سال لا اٹھاتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ تعبارک و تعالی نے اللہ تعبارک و تعالی بار بار فضل و کرم کرتا ہے یا اس لیے کہ ان کے آنے سے خوشیاں لا اٹھاتی ہیں تو بہرحال تمام توجیحات میں عود کا معنی پایا جاتا ہے لوٹ آنا خوشیاں لوٹ آتی ہیں خوشیاں لوٹ آنے کا مطلب یہ خوشی جو ہے آج دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے الگ الگ طرح کے لاکھوں لوگ بیمار ہیں کہ ایسا ہے تو خوشی نہیں منائیں گے ارے یہ خوشی یہ خوشی تو اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے یہ خوشی تمہیں دی گئی ہے تو مومن مسلمان جنہوں نے روزے اس طور پر رکھے کہ پورے مہینوں میں انہوں نے عبادت کری جس طور سے چاہیے تھا اس طور سے انہوں نے روزے رکھے پھر شب قدر پائی تو پورے مہینے میں جسے لوگوں کی بخشش ہوئی اس آخری میں اور اس آت میں اس کے برابر سب کی بخشش ہو گئی سب مغفرت پا گئے تو اس کی خوشی یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس خوشی کو کیوں نہ منایا جائے ایک طویل حدیث میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا لمبی حدیث اس میں فرمایا کہ حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب عید آتی ہے خصوصی انام و اکرام کی وجہ سے اس کا نام لیلت الجائزہ رکھا جاتا ہے خصوصی انام و اکرام اس میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو انامات دیے جاتے ہیں تو بندوں کو انامات دیے جاتے ہیں تو اس میں وہ خوشی نہ منایا اللہ انام دے اور بندہ خوشی نہ مناے یہ کیسا بندہ ہو سکتا ہے یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیوی ہے اور عید الفضل کی صبح کے وقت جب شہروں میں جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں ملائکہ بھیجے جاتے ہیں ملائکہ اترتے ہیں اس دن وہ اتر کے زمین پر آتے ہیں اور راستوں اور گلیوں کے میں کھڑو ہو کر ہو جاتے ہیں اور ایسی آوازیں ندا کرتے ہیں جساری بخلوق سب سنتے ہیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں سرکار کے غلاموں سرکار کے بندوں سرکار کے عشق میں جینے والوں اے سنیوں اے مسلکی آلات پر قائم لوگوں اے مصطفیٰ کے غلاموں سنو سنو باپ رب امتیوں اللہ تبارک و تعالیٰ رب کریم کی طرف سے نماز عید کرنے کے لیے نکل چلو اب آج نکلے تو سب نہیں نکل پائے انہوں نے کہا تو لیکن وہ سرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ظالموں نے روک دیا تو ان میں اس کی کوئی خطہ نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں وہ تمہیں آج عزر جزیل عطا فرمائے گا اور عظیم گناہ سے بخص دے گا گناہوں سے بخص دے گا اور بندے جب نماز کے لیے عیدگاہ کو نکلتے ہیں اللہ جلال ملائکہ سے فرماتا ہے اے مرے فرشتو بتاؤ کہ مزدور کی جزا کیا ہے جب اس نے اپنا کام نپٹا دیا کام پورا کر لیا اب اس کی جزا کیا ہے فرشتہ ارز کرتے ہیں ہمارے مابود ہمارے مالک اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری بھرپور دی جائے تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے میں تمہیں اے فرشتو گواہ کرتا ہوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ ان کے مہینے بھر کے دن کے روزوں اور رات کی نمازوں کا ثواب میں نے یہ کیا کہ ان کے لیے میری رضا ہے اور میری مغفرت ہے جس کی اللہ یہ کہے کہ میری رضا ہے اور میری مغفرت ہے اور بندہ یہ کہے کہ ہم خوشی نہیں ملائیں اور پھر اللہ بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے سوال کرو میری عزت جلال کی قسم کون رف فرما رہا ہے کہ میرے عزت جلال کی قسم تم آج اپنے دین یا اپنی دنیا کے لیے جو بھی بھلائی مانگو گے وہ عطا کروں گا سبحان اللہ یہ ہے عید کا دن یہ ہے وہ مبارک دن اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا تو ہر مسلمان کی قبر میں ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ مرے گا اللہ تعالیٰ سی قبر میں ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا سبحان اللہ عوحات وحیب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ کہنا کہ شیطان ہر عید پر نہ ہزاری کرتا ہے روتا ہے گرگڑاتا ہے خوشی وہ نہیں مناتا اس دن روزہ وہ رکھتا ہے اس دن جو یہ کہے کہ بیمار ہیں لوگ بیمار ہیں دنیا بیمار ہے اس لئے خوشی نہیں منایں گے اور یہ اللہ کی دی ہوئی خوشی ہے مسلمان ضرور خوش ہوگا کہیں اس کو ظالم روک لے روک دے لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی خوشی میں وہ ضرور خوش ہوگا اور اس پر راضی ہوگا اس دن کون کون نہا کرتا ہے کون روتا ہے کون گم بناتا ہے وہ ابلیس ہے ابلیس ابلیس اس دن روتا ہے اور وہ روتا ہے اور گرگڑاتا ہے اور نہا خانی کرتا ہے اور تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غزمناک اور اداس ہیں وہ کہتا اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے لہٰذا انہیں لذتوں اور خوشیت نفسانیوں مشبور کرو حیاتی وحیبر ابن مرآ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مربی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی دن جنت کو پیدا فرمایا اور درخت طوبہ عید الفطر کی دن بویا جبریل کا وحی کے لیے عید الفطر کی دن انتخاب کیا اور فراؤن کے جادوکروں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عید الفطر قبول فرمائی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی رات طلب سواب کے لیے قیام کیا اس دن اس کا دل نہیں میرے گا جس دن تمام دل مر جائیں گے یعنی جس دن سارے دل اداس ہوں گے اس دن اس کا دل خوش ہوگا وہ دل نہیں مرے گا انشاءاللہ ایک ہکایت کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ عید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی خمیس پہنے دیکھا درو پڑے بیٹے نے کہا ابباجان آپ کس لیے روتے ہیں آپ نے فرمایا اے بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اب اس پھٹے پرانے خمیس میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹھوٹ جائے گا بیٹے نے جواب دیا دل تو اس کا ٹوٹے جو رضاِ الہی کو نہ پا سکا یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا مندی کی دفعل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا جسے انکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو گھلے لگایا اس کے لیے دعا کی یہاں پہ یہ وہ تو بہت حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ لیکن یہاں پہ ایک درس بھی ہے اور یہ تعاعت میں سے ایک ایسی تعاعت ہیں کہ جو آسمانوں میں نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہ تعاعت نہیں ہیں کیا کہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ آکے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جن کو غنی کیا اللہ رسول نے جن کو غنی کیا کیا دولت سے نوازا وہ لوگ فقراء کو اپنے گھروں سے کھانا لے کے جاتے ہیں کپڑے لے کے جاتے ہیں میں اس میں جوڑا کپڑا کے لگ میں نے جوڑا کھانا لے کے جاتے ہیں اور وہ کھلاتے ہیں اور وہ فقراء اس کھانے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس عید اس عید میں جو خوشیاں اس کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ماء اکرام نے فرمائی ان سب سے ہم کو مالا مال فرمائے اور شیطان کو ناکش آج ناکش ہے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے سبکے میں ایسا کر دے کہ ابلیس ہم لوگوں سے مایوس ہو جائے بزرگوں کے سبکے اُتفیل میں وہ مایوس ہو جائے اور اس کے قیچ سے ہم لوگ محفوظ رہیں اور اس عید کے دفعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسلمانوں کی پریشانی ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفایات فرمائے اور جن کی جو بھی پریشانی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے جائز مراد پوری فرمائے و سلی اللہ تعالیٰ علاقہ خلقہ نوریشی والی و سعبی اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنجینا بہا من جمیلہ والی والافات و تغضیلنا بہا جمیل حجات و تطہرنا بہا من جمعی سیاد و ترفعونا بہا اندکہ عالی درجات و تبلغونا بہا اقصر غیات من الخیرات فی الحیات باہل الموت اندکہ موسیقی